دوستو حالی میں پردانونتری کے دوارہ سنسد بھون میں گدہ ٹو کی سکریننگ کروائی گئی تھی جہاں سنسد بھون کے لگ بلگ سب ہی نیتاؤں نے مل کر یہ فلم دیکھی تھی یہ پہلی بار تھا کہ سنسد میں کسی فلم کی سکریننگ کی گئی تھی لیکن دوستو اب حالی میں ریلیز ہوئی جوان جو کہ شاروخ خان کی فلم ہے اب کانگریز کے نیتا نے کند سرکار کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دم ہے تو اس فلم کو بھی سنسد میں چلواؤ آپ کو بتانے کہ شاروخ خان کی اس فلم کو ایٹلی نے ڈائریکٹ کیا ہے جو کہ ریلیز کے بعد کیول دو دنوں میں سو کروڑ روپے سے ادھیکی کمائی کر چکی ہے یہ فلم دیکھنے کے لیے پورے دیش کے تھیئٹرز میں کھچا کچ بھیڑ ہے جبکہ ویدیشوں میں بھی اس نے دھوم مچا دی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پوری دنیا میں اتنا دھوم مچانے کے بعد اس فلم کو ویبکشی نیتا کیوں سنسد بھون میں دکھانے کی مانگ کر رہے ہیں اور کیا اس مانگ کو کندر سرکار پورا کرے گی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں سے جڑے جواب کو دیکھنے والے ہیں اتنا ہی نہیں ہم ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ آخر ایسا کیا ہے اس فلم میں جس نے اسے سنسد بھون تک کھینچ لیا اور دیش کے آنے نیتاؤں کا اس فلم پر کیا ریاکشن ہے تو چلیے بینہ دیری کیے آج کس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو شاروخ خان کا کریز درشکوں کے سر پر سوار ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ تھییٹرز فل جا رہے ہیں اور جوان بمپر کمائی کر رہی ہے اوپننگ ڈے پر پچتر کروڑ روپے کی بمپر کمائی کرنے کے بعد شاروخ خان نے اپنے ہیٹرز کو صاف طور پر یہ میسیج دے دیا ہے کہ باکس آفیس کے کینگ آج بھی وہی ہیں اور جتنی لوگ کی پریعتہ ان کی ورشوں پہلے تھی آج اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے دو دن میں دو سو کروڑ کمانے کے بعد شاروخ خان ایک بار پھر سے بادشاہ بن گئے ہیں لیکن حال ہی میں شاروخ خان کی اس فلم وہ چنوٹی کا سامنا کرنا پڑا ہے دراصل کانگریس نیتا جائرام رمیش نے مودی سرکار کو نئے سنسد بھون میں جوان دکھانے کی چنوٹی ڈے ڈالی ہے دراصل کچھ دن پہلے نئے سنسد بھون میں سنی دیول کے فلم گدر ٹو کی بمپر سفلتا اور لوگوں کا فلم کو لے کر دیش کے پرتی پیار کو دیکھتے ہوئے لوگ سوا سنسدوں کے لیے فلم کی سکریننگ ہوئی تھی تب کانگریس نیتا جائرام رمیش نے اسے شاروخ خان کی فلم جوان سے جوڑتے ہوئے مودی سرکار کو چنوٹی ڈے ڈالی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیا مودی سرکار میں جوان کو نئے سنسد بھون میں دکھانے کی ہمت ہے بدا دیں کی گدر ٹو ایسی پہلی فلم ہے جسے نئے سنسد بھون میں دکھایا گیا ہے اس فلم کی سکریننگ پچیس اگست کو ہی تھی دوستو بھلے ہی بی جے پی اور کانگریس کے بیچ اس فلم کو لے کر بحث چل رہی ہو لیکن شاروخ خان کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ناراض گئی یا ہمدردی نہیں دکھائی دی رہی کیونکہ جہاں کانگریس پردھان منطری مودی کو نشانہ ساتھتے ہوئے جوان کو سنسد میں دکھانے کی مانگ کر رہا ہے وہیں شاروخ خان سوشل میڈیا پر دس ستمبر کو جی ٹوینٹی کے سفلتہ کے لیے پردھان منطری کو بدھائی دیتے ہوئے لکھا بھارت کی جی ٹوینٹی ادھکشتہ کی سفلتہ اور دنیا کے لوگوں کے بہتر بھوشی کے لیے راستروں کے بیچ ایکتہ کو بڑھاوا دینے کے لیے مانینی پردھان منطری نریندر مودی کو بدھائی اس سویٹ نے ہر بھارتیہ کے دل میں سممان اور گورو کی بھاونا پیدا کی ہے سر آپ کی نتر تمہیں ہم بٹوارے میں نہیں بلکہ ایک تا کے ساتھ آگے بڑھیں گے ایک پرتوی ایک پریوار اور ایک ہی بھوشیہ ہوگا دوستو شاروخ خان کے اس مووی میں دیش کے اہم مددوں کو اٹھایا گیا ہے پھر چاہے وہ کسان آتما ہتیا ہو بھارت کا چرمر آیا ہوا ہیلتھ سسٹم ہو یا پھر ووٹنگ کو لے کر ہونے والی دھاندلی ہو سب کو ہی اچھے سے دکھایا گیا ہے اتنا ہی نہیں گورکپور اسپتال تراستی جیسی گھٹنا فلم میں دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کفیل خان نے بھی شاروخ خان اور اٹلی کا دھنیواد دیا آپ کو بتا دیکھیں کہ ان سب کے علاوہ اس فلم میں کنگ خان کا ایک ڈائلوگ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے آپ ان سے سوال پوچھو پوچھو ان سے کہ اگلے پانچ سال تک میرے لیے کیا کروگی یہی وہ ڈائلوگ ہے جسے لے کر دونوں پارٹی میں گرما گرمی مچی ہوئی ہے دوستو ویسے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب کیندر سرکار اور وپکشی نیدہ کسی فلم کو لے کر بحث کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی دک کشمیر فائلت اور کیرلہ سٹوری پر بھی کئی راجنیتی ہو چکی ہیں کیرلہ سٹوری کو لے کر حال ہی میں پی ایم نرندر موڈی نے اپنے چناؤ پر چار کے دوران یہ کہا تھا کہ کیرلہ سٹوری ایک ایسی فلم ہے جو ہمارے دیش کے بھیتر سے کھوکھلا کرنے کی چالوں کو اجاگر کرتی ہے دک کئیرلہ سٹوری راجنیتی میں پنپ رہے آتنگ کی سازش کا پردہ فاش کرتی ہے جہاں ایک طرف دیش کے لوگ اتنے خوبصورت مہنتی اور پرتباشالی ہیں وہیں دوسری طرف دیش کا دربھاگیا ہے کہ کانگریس آج ایسے آتنگ کی تتوں کے ساتھ کھڑی ہے جنہوں نے دیش کو برباد کر دیا ہے راجی کے لوگوں کو کانگریس سے سافدھان رہنے کی ضرورت ہے مدی پردیش اور اتر پردیش کے مکہ منتریوں نے اس فلم کو اپنے راجیوں میں ٹیکس فری تک کر دیا تھا وہیں پششم بنگال میں ممتہ دیدی نے اس فلم کو بین کر دیا تھا کیرلہ سٹوری کو لے کر بی جی بی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ فلم آتنگ وادیگت ویدیوں اور سازش کو بے پردہ کرتی ہے کیا یہ سچائی تھی یا پھر یہ کوری کپول کلپنا آئیے تھوڑا اسے بھی جان لیتے ہیں دوستو تھا کیرلہ سٹوری کا ٹریلر پہلے دو نومت دو ہزار بائیس کو یوٹیوب پر اپلوٹ کیا گیا تھا ٹریلر کے ڈسکرپشن میں لکھا تھا کہ یہ کیرل کی 32,000 محلاؤں کی کہانی ہے یعنی دعویٰ تھا کہ کیرل سے 32,000 محلائیں اسلامیک سٹیٹ اور آتنگ وادیگت ویدیوں میں شریک ہوئی تھی فلم نردیشک سدیب توسین نے دعویٰ کیا تھا کہ مینگلورو اور کیرل سے ورش 2009 سے لے کر اب تک 32,000 عیسائی اور ہندو لڑکیوں کو اسلام میں کنورٹ کیا گیا اور انہیں سیریا اور افغانستان جیسے علاقوں میں آئیسس میں بھیجا گیا فلم نردیشک نے یہ کہا تھا کہ اس بارے میں کافی ریسرچ کیا گیا ہے جس کے آدھار پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں حالانکہ بعد میں کچھ لوگوں کے دوارہ فلم کے اس دعویٰ کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی اور فلم کار اپنے دعویٰ کی پرمالکتہ ثابت نہیں کر پائی پر ایڈام سروپ اس ٹریلر کو یوٹیوب سے ہٹانا پڑا اور 26 اپریل 2023 کو دوبارہ نئی ڈسکرپشن کے ساتھ نیا ٹریلر اپلوڈ کیا گیا اس بار 32000 کانکڑا گھٹ کر تین پر آ گیا 32000 اور تین میں دن رات کا انتر ہے اس سے فلم کی پرمالکتہ اور تتھے پرکتہ پر گمبیر سوال کھڑے ہوتے ہیں آخر فلم کار کس آدھار پر یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ کیرل سے 22000 محلاؤں نے اسلامیک سٹیٹ آتنک وادی گتویدیوں میں حصہ لیا ہے فلم کار جانبوڈ کر اس تتھ ویہن جھوٹ کو پھیلا رہے تھے یہ اکیلی گھٹنا ثابت کرتی ہے کہ فلم میں ایک جھوٹی نفرتی ایجنڈا سے بھی پریریتھ ہو سکتی ہے دوسرا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہزاروں ماسوم لڑکیوں کا سسٹیمیٹک دھنگ سے دھرم پریورتن کرایا گیا اور انہیں آتنک واد کی طرف دھکیل دیا گیا حالانکہ دھرم پریورتن کو لے کر ہر جگہ ہر طرح کی دیٹا ہے اس لئے اس کا سٹیک جانکاری جھوٹا پانا سمبھو نہیں ہے لیکن اگر ہم دو اپریل دوہزار اکیس کو کیرل میں دھرم پریورتن کے بارے میں انڈین ایکسپریس میں چھپی ایک ریپورٹ کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ٹوٹل دھرم پریورتن کرنے والوں میں صرف 47% ویقتیوں نے دوسرے دھرم کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنایا ہے سب سے زیادہ لوگ ہندو دھرم میں کنورٹ ہوئے ہیں ریپورٹ کے انسار 2020 میں 222 لوگوں نے ہندو دھرم چھوڑا ہے جبکہ انڈ دھرموں سے 241 لوگوں نے ہندو دھرم اپنایا 242 لوگوں نے عیسائی دھرم چھوڑا جبکہ انڈ دھرم کے 119 لوگوں نے عیسائی دھرم اپنایا اسی پرکار 40 لوگوں نے اسلام چھوڑا اور انڈ دھرم کے 144 لوگوں نے اسلام اپنایا دوستو اس دیٹا کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہمیں جو فلم میں دکھایا جا رہا ہو وہ ڈیٹا پورا کا پورا صحیح ہی ہو کبھی کبھی نیتا اپنی روٹی سیکھنے کے لیے بھی فلم کا سہارا لیتے رہتے ہیں اسی طرح مارچ 2022 میں چار راجیوں میں ویدھان سبہ چناووں میں جیت حاصل کرنے کے بعد بی جے پی سانسدوں کو سمبودھت کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے کشمیری پنڈیتوں پر حملوں اور 1990 کے دشک میں گھاٹی سے ان کے پلائن پر بنی فلم دہ کشمیر فائلز کا ذکر کیا تھا فلم کو چھے بی جے پی شاسد راجیوں میں ٹیکس فری کر دیا گیا تھا پی ایم موڈی نے سبھی سانسدوں سے یہ بھی کہا کہ کشمیر فائلز ایک بہت اچھی فلم ہے یہ کشمیر فائلز ضرور دیکھیں وہیں کچھ سال پہلے 2019 میں ایک فلم بنی تھی دہ ایکسیڈنٹل پرائیم مینسٹر جو کی کانگریس نے اتاکے اور ہمارے ایکس پرائیم مینسٹر منموہن سنگھ کی لائف پر بنی تھی اس فلم کے ٹریلر کو بی جے پی کے اوفیشل سوشل میڈیا کاؤنٹ سے شیئر کرنے کے بعد بی جے پی نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایک پریوار نے کیسے دیش کو دس سال تک بندھک بنا کر رکھا اس کی دلچسپ کہانی کیا ڈاکٹر سنگھ صرف ایک ریجنٹ تھے جو اترادیکاری تیار ہونے تک پی ایم کی کرسی پر بیٹھے تھے حالانکہ اس ٹویٹ کے بعد کانگریس بھی چھپ نہیں بیٹھے اور ٹھیک اسی سال پی ایم موڈی کے لائف پر بھی بنی فلم پی ایم نریندر موڈی کو لے کر ویپکش نے یہ کہا کہ یہ فلم بس پی ایم کو خوش کرنے کے لیے بنای گئی ہے اس کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے فلم کو لے کر کانگریس نے چناؤ آئیوگ کے پاس شکایت بھی درز کرائی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فلم ایک خاص پارٹی کے نیتاؤں اور خاص قسم کی راجنیتی کو پریریت کر دی ہے جس کے بعد چناؤ آئیوگ نے آدرش آچار سہیتا کا حوالہ دیتے ہوئے 19 مای کو انتم چرڑ کے متدان تک فلم کے ریلیز پر روک لگا دی تھی جس کے بعد یہ فلم 24 مای 2019 کو ریلیز ہوئی تھی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی جاتے جاتے بس آپ سے شاروخان کے فلم جوان کی طرح بس ایک ہی بات کہوں گا جو بھی آپ سے ووٹ مانگنے آئے آپ ان سے ایک ہی سوال پوچھو کہ اگلے پانچ سال تک آپ ہمارے لیے اور ہمارے دیش کے لیے کیا کروگے آپ چاہے وہ نیتا بی جے پی کا ہو کانگریس کا ہو یا پھر کسی بھی پارٹی کا ہو دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریے ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہے تو نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے جہند